اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ہم بنائیں گے بیف یخنی پلاؤ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہی شاندار بیف یخنی پلاؤ میں نے تیار کیا ہے تو بیف یخنی پلاؤ ہر گھر میں بنتا ہے پلاؤ لیکن اس کو بنانے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے الگ سے یخنی بناتے ہیں بیف کو اچھی طرح سے گلا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ مسالہ بھونتے ہیں پلاؤ کا اور پھر آپ بیف یخنی پلاؤ تیار کرتے ہیں تو آج میرے طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گی بیف یخنی پلاؤ بنانا اور بیف یخنی پلاؤ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا ریس پی کا آغاز کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں میرا چینل اور انشاءاللہ آپ کے لئے بڑی ہی ایکسائٹنگ ریسپی لے کر میں حاضر ہوتی رہوں گی تو چلیں جی بیف یخنی پلاؤ جو ہے وہ بڑی سمپل ریسپی ہے تو انشاءاللہ آپ سب بڑا انجوائے کریں گے میرے ساتھ اور ہم انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں دو انین لیں گے اور ان کو ہم فائنلی اس طرح سلائس میں کٹ کر لیں گے اور دو چمچ ہم نے لینے ہیں جنجر گھارلک پیسٹ کے اور اس کے علاوہ ہم نے لینے ہیں جی دو عدد چماتر لینے ہیں اور پانچ سبز میچے لینے ہیں اور ان کو فائنلی چوپ کر لینے ہیں یخنی لینے ہیں ہم نے بیف کی آدھا کلو بیف لے کے اس کو واش کریں اور اس کی یخنی بنانے رکھ چھوڑ دیں اس میں پانی ڈال کے ایک کلو ہم نے باسمتی رائس لینے ہیں کچھی باسمتی اور ان کو آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو لینے ہیں مسالے جو ہم استعمال کریں گے ان کی کوانٹیٹی میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو آپ لوگ یہاں سے نوٹ کر لیتے ہیں مزید جب ہم ان کو یوز کریں گے تو آپ کے سامنے تمام مسالوں کی میں کوانٹیٹی ایک دفعہ بتا بھی دوں گے تو ثابتگرہ مسالہ دکھا رہی ہوں جی ثابتگرہ مسالہ جو ہے اس کے بینہ تو وہ ظاہرہ ہمارا پلاو جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہم نے جی ایک کپ پوائل لیا فول اور اس کو ہم نے ڈالا پتیلے میں اور اپنے پیاز ہمیں چکھا دی ہیں براؤن کرنے کے لیے یخنی ہم لوگ پہلے بنا کے سائد پر رکھ چکے ہیں آدھا کلو گوشت کی ہم نے یخنی بنائی ہے اس میں یخنی بناتے ہوئے ہم نے اس میں زیرہ ڈالا تھا جب پیاز ہمارے جب لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تو ہم نے اس میں دو چمچ ادھا کلسن کی پیسٹ شامل کی اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے تاکہ ادھا کلسن بھی بھون جائے اب اس کے ساتھ ہی آپ نے ادھا کلسن کی پیسٹ آپ نے جب ڈال دی اس کو آپ لائٹ براؤن کر لیں آپ نے زیادہ ڈارک کر دیا اگر کلر تو آپ کا پلاؤ بہت ڈارک بنے گا اس کا پیاز کا کلر تو لہٰذا لائٹ براؤن رہنے پر آپ پھر اس میں ٹیمارٹر اور سبز مرچے ایڈ کر دیں گے پانچ سبز مرچے لیتی میں نے اور دو ٹیمارٹر لیے تھے اور ہم وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو کچھ دیر ہلائیں گے پانی سکائیں گے اور اس میں ہماری یخنی لے کر آئیں گے جو یخنی کا پانی جو ہے تھوڑا سا ہم ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے مسالے نہ جلیں کیونکہ اب بار یہ مسالوں کی تو آدھی چمچ آپ نے ریڈ چیلی پاودر ڈالنا ہے اور آپ نے لینا ہے جی ڈھائی چمچ سالٹ لینا ہے آپ یخنی میں بھی پہلے سالٹ ڈالا ہوئے تو لہٰذا آپ نے سالٹ کا بڑا خیال کرنا ہے آپ نے ایک چمچ زیرہ لینا ہے یخنی میں بھی آلڑی زیرہ ہے اور ہاف چمچ آپ نے چیلی فلیکس لینا ہے اور آپ نے آدھی چمچ بلیک پیپر لینا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک چمچ آپ کو گرم مسالہ بتایا تھا جو کہ ہم بعد میں یوز کریں گے تو یہ ہیں ہمارے مسالے اور ہم نے ان مسالوں کو ایڈ کر دیا اور اس سٹیج پر ہم اپنی یخنی کا پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے جو سوک مرچے ہیں وہ نیچے جلے نہ تو بھنائی کر رہے ہیں ہم مسالوں کی تاکہ ہمارے مسالے پیازوں کے ساتھ مل جائیں اور ایک بڑا اچھا سا فلیور ایروما آ رہا ہے اس وقت اور بڑے ہی شاندار یخنی پلاو ہم تیار کر رہے ہیں بیف یخنی پلاو اس سٹیج پر آپ نے جی کالی مرچے ایڈ کر دینی ہے مسالے سارے ایڈ کرنے کے بعد اور دیکھ سکتے ہیں جی کالی مرچے ایڈ کر دی اور پھر اب ہم باقی مسالے جو ہیں قوانٹیٹی میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پر ہم مسالے اب ایڈ کریں گے تو یہ ہم تقریباً ایک فل چمچ ہم نے زیرے کا ڈال دی ہے جی وہی قوانٹیٹی جو میں نے آپ کو لکھ کے بھی بتائی ہے بول کے بھی بتائی ہے اور یہ ہم آدھی چمچ تقریباً چلی فلیکس کی یوز کر لیں گے کٹی ہوئی لال مرچیاں لیکے اور یہاں پہ تقریباً آپ دو سے دھائی چمچ نمک کی استعمال کریں گے نمک ہم نے پہلے بھی یخنی میں یوز کی ہے تو آپ نے بہت خیال کرنا ہے کہ نمک جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے تو اپنے گھر کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک کو حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں تمام مثالیں ایڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے مکس کر لینا ہے مثالیں تھوڑی سی ہم نے وہ یخنی پلاؤ زائرہ بننا ہے تو ہم نے جو بیف پہلے بوائل کیا تھا وہ بھی سارا ایڈ کر لیا ہے اور اپنی یخنی ہم نے آدھی ایڈ کر لی تھی آدھی ہم لیٹر آن ایڈ کریں گے تاکہ ہم پانی کا حساب رکھ سکیں کہ جتنے ہمارے چاول ہیں اس سے ہم نے دبل سے تھوڑا کم پانی رکھنا ہے یہ ایک ڈیڑھ کٹورہ ہمارے چاول تھے تو ہم نے تقریباً سوہ دو کٹورے پانی رکھنا ہے تو اپنے برطن کے حساب سے آپ یہ کونٹیٹی پانی کی ناپ کے ڈال سکتے ہیں اور پانی ہم نے بھی کر لیا ایڈ اور وہ یخنی بھی ہم نے ایڈ کرنی ہے اکثر ہو گیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ یخنی سائیڈ پر پڑی ہوتی ہے تو ہم پانی دوسرا سمپل والا یوز کر لیتے ہیں اور یخنی ہماری پڑی رہ جاتی ہے میرے ساتھ تو اس طرح ایک دو دفعہ ہوا ہے تو آپ لوگ پہ پتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسے ہوا اس سٹیج پر آپ نے جی گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے جس میں کچھ لونگ ہیں تھوڑی سکانی مرچے ہیں دال چینی کے تین چار ٹکڑے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی ایک عدد بڑی علاج جی تو اس سٹیج پر پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ گرم مسالہ ایڈ کر لیا ہے اور گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس دھکن دے دینا ہے تاکہ پانی بوائل ہو جائے اور آپ نے چیک کرنا ہے جی اس کو دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں گی تو تین سے چار منٹ میں ہمارا پانی جو ہے وہ میکسیمم بوائل ہونا شروع ہو جائے گا ہماری جو پراپر جس میں چاول بننے ہیں جس پانی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے ڈیڑھ کٹورہ ہمارے چاول تھے تو سوا دو کٹورے ہم نے پانی لگایا تھا سٹیج پر ہم جو ہے ایڈ کریں گے اپنے چاول جو کہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھے تھے دیکھ سکتے ہیں جی کچھی باسمتی رائس اور ان کو ہم کر دیں گے ایڈ ابلتے ہوئے پانی میں آئی ہوپ کہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھ آ رہی ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ٹرائے کریں میرے طریقے سے تو بڑا ہی سمپل ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اپنی پلاؤ چاول ہم نے سارے ایڈ کر لیے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں اور بڑے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے تاکہ مسالے چاولوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں چاہنے دیں اور یہ ٹھہ گئے تھے تھوڑے سے چاول اور ہم نے وہ ایڈ کیے اس ٹیج پر آپ لوگ جو ہے وہ ایک دو جب بوائل آ جائیں چاولوں کو تو آپ اس ٹیج پر نمک بھی چک سکتے ہیں یہ جو پانی ہے اس کو چمچ سے تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو نارمل سے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے تو اٹمینز کہ آپ کے نمک کی کونٹیٹی ٹھیک ہے رائز میں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے پیکا پیکا لگ رہا ہے تو آپ اس میں نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں حسب زائقہ تو یہ اصل میں ہماری سٹیج ہے نمک چیک کرنے کی اب اس کو ہم پھر سے ڈھک دیں گے جی اور ڈھکنے کے بعد چھوڑ دیں گے ہم اس کو اور پانچ سے سات منٹ کے لئے تو اب ہم پانچ سے سات منٹ بعد اس کی دیکھتے ہیں سٹیج ہے کہ ہمارا پانی تقریباً کشک ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بڑا ای زبردست ہمارا ایک ایک چاول ہے ابھی تک کوئی پانی کی کونٹی بلکل ہم اگر پانی کا حساب رکھیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے چاول جڑے جڑے بنیں گے تو وہ چپکے ہوئے سے چاول جو ہیں ویسے ہی دیکھنے کے اچھے نہیں لگتے ہیں تو ایک ایک دانہ ہونا چاہیے چاولوں کا تو تین منٹ کے بعد پھر سے پہلے ہم نے ڈھک دیا تھا تین منٹ بعد پھر ہم چیک کریں گے تو یہ سٹیج آگئی ہے ہماری رائس کی دیکھ سکتے ہیں بلکل دم کے قریب آ رہا ہے ہمارا پلاؤ تو پانی جو ہے وہ آپ نے اس کا قدرے ڈرائے ہونے دینا ہے کافی حد تک آپ نے اس طرح سے ایپوریٹ کر دینا ہے پانی یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہماری یہاں پہ اس کنڈیشن پہ آپ نے فلیم کو کم کر دینا ہے آنچ کم کر دینا ہے اور اخبار کی مدد سے آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے دم لگا لیا ہے اور اوپر کوئی ہیوی چیز رکھ دیں تاکہ ہمارے جو پتیلہ ہے اس کے ڈھکن سے سٹین باہر نہ آگی چالے جی دم کھولنے کی باری آگئی ماشاءاللہ سے بڑا ہی زبردست ہمارا بیف یخنی پلاؤ تیار ہے ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں یہ دیکھیں میں آپ کو جس طرح سے ہلا کے دکھا رہی ہوں ایک ایک چاول بنا ہے ایک ایک چاول یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کس طرح ایک ایک دانہ جو ہے وہ الگ لگ ہے کوئی چپکے ہوئے نہیں ہے بڑی اچھا ہمارا یہ یخنی پلاؤ تیار ہوا ہے اور اس کو آپ انشاءاللہ بہت پسند کریں گے تو مزید یہاں پر میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرا چینل آپ سبسکرائب کریں اور مجھے فیڈبیک دیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں انشاءاللہ میں بھی اپنے آپ کو امپروف کرتی رہوں گی اور آپ لوگ بھی مجھے فیڈبیک دیتے رہیں کہ کیسا لگ رہا آپ کو میرا چینل ماشاءاللہ سے بڑے ہی زبردست یہ چیک کریں یہ قریب سے میں دکھا رہی ہوں آپ کو ایک ایک چاول بنے اور ٹیسٹ ان کا میرے موں میں اس وقت پانی آ رہا ہے یہ یہ نہیں کہ میں نے بنائے ہیں تو میں تعریفیں کہہ رہی ہوں آپ کھا کر دیکھتے تو آپ کو مزہ آتا کہ کتنے لذیذ ہیں یہ فریش سیلڈ بنائیں رائتہ بنائیں اور ہم اینڈ میں اس کو سرف کر رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن دبائیں ریڈ بٹن دبائیں اور لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی